السلام علیکم جائین جائے مہارشتہ آج یہ ایک بہت امپورٹن ویڈیو میں پوشٹ کر رہا ہوں جو آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی پتنی آپ کی بیٹی اور ہندوستان بھارت دیش اس کی ہر بیٹی ہر ماں کیلئے میں یہ پوشٹ کر رہا ہوں دو بات ہے ایک بہت دکھ کی بات ہے اور ایک بہت غصے کی بات ہے دکھ کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ کل کلابہ میں ہمارے ایک گھر گھر قرآن پڑھانے والی ایک مسلمان عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا دیتھ ہو گیا اچانک ہارٹ اٹیک ہونے سے پیتالیس سال کی عمر تھی یہاں تک تو بات صحیح ہے کل نفس انضائقت الموت جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر روح کو مزا چکنا ہے موت کا ایسے قرآن میں لکھا ہے غصے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اسے سین جوج میں لے گئے کہا پوسٹ موٹم کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا نہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہے نئی کہو نہیں دیا پوسٹ موٹم ہم نے اپ آن آرائیول دیکھ تھا ہارٹ اٹیک تھا ڈاکٹرز نے ریپورٹ دیا اوکی فائن لیکن غصے کی بات یہاں پر یہ ہے پہلے تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ کی بہن آپ کی ماں آپ کی بیٹی اس دیش کی ہر عورت اپنا تن ڈھک کرنی چلتی ہے اپنی عزت کو جیتے جی بچا کرنی چلتی ہے کل چبیسہ عورت کا انتقال ہوا جو عورت گھر گھر خوران پڑھاتی تھی اور برکھے میں رہتی تھی وہ عورت کل اسے سٹچر پر سائٹ پر لاکے رکھ دیا گیا کافی لوگ وہاں پر تھے اس کے ساتھ میں لیکن سین جورج ممبئی میں سین جورج ہاسپٹل ممبئی میں فورٹ میں اس کا ایک کرمچاری آیا پیا ہوا تھا نشے میں تھا یقین مانئے میں نے اسے خود دیکھا ہوں مور دن سیونٹی پرسن وہ نشے میں تھا وہ بندہ کل آیا سٹچر پر اس عورت کے کپڑا بدلنے کے لیے یعنی کی اس کو وائٹ بیٹ شیٹ میں لپیٹنے کے لیے وہ آدمی یہاں سے میری بیوی اور بیٹی بتاتی ہے کیونکہ میں تو قبرستان میں انتظام میں سب لگا ہوا تھا میں کفن دفن میں یہاں سے اس کے یوں کر کے کپڑے پھاڑا ہے کہتے ہیں انہیں شرماتی ہے یہاں سے اس کے براہ کو کھیچ کے نکالا ہے یہ کون سا سسٹم ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں کون سا سسٹم ہے کہ ایک عورت مر گئی تو ایک آدمی جو نشے میں ہے چاہے وہ نشے میں نہ ہو کوئی پرایا مرد کسی عورت کی چھاتی کو یوں نہیں دیکھ سکتا ہے نہ مرنے کے پہلے نہ مرنے کے بعد یہ غلط ہے یہ کون سی سبیتہ ہے ایک عورت مرنے کے بعد ہسپیٹلز گورنمنٹ ہسپیٹلز ایسے ٹریٹ کرتی ہے اسے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہسپیٹل میں لیڈیز کرمچاری لیڈیز ورکرز نہیں ہیں کئی ہے تو یہ کون سا سسٹم ہے میں سین جوز سپرنٹینڈنٹ اور سین جوز ہسپیٹل کے دین سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیٹی اگر اس سٹرچر پر پڑی ہوتی تو کیا آپ چاہتے کہ ایک بیوڑا تمہاری بیٹی کی یوں براب پھیچ کے نکالتا میری بیوی اور میری بہن نے اور میری بیٹی نے اس سے جھگڑا کیا کہا تم ہٹو یہاں سے ہم لوگ کریں گے ہم لوگ اس کا کپڑا وقت نہیں کریں گے جب پولیس والے سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تو پولیس والا بھی بولا میڈم ہم کیا کر سکتے اس کا کام ہے یہ یہ اس کا کام ہے عورتوں کے کپڑے بدلنا میں ہمارے ساؤت ممبئی ایم پی ارون ساون صاحب سے اپیل کروں گا اور یہ کروا کے رہوں گا میں کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک بل پاس کروائے کہ مہاراشتہ نہیں ہندوستان کے ہر اسپتال میں جب کوئی لیڈیز کی مہیت آئے جب لیڈیز بوڈی آئے تو میں ہمارے خاصدار صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسا بل پاس کرائے کہ اس کے کپڑے بدلنے کا کام لیڈیز کرے وہاں پر کئی لیڈیز لوگ ہیں اسپتال میں کام کرنے والے جس عورت چاہے وہ ہندو بہن ہو مسلم بہن ہو کرسچن بہن ہو یہاں سوال ذات کا نہیں ہے یہاں سوال عورت کی عزت کا ہے کہ اس عورت کی عزت کو آخری دم تک بچانے کے لیے ایک عورت اس کا کپڑا بدلی کرے انشاءاللہ میں اس کے اندر سخت سے سخت کروائی کروں گا سینجوج کی تو میں ضرور کروں گا کروائی اور ہمارے خاصدار صاحب سے کہوں گا کہ مہاراشتہ میں ایسا ایک بل پاس کرائے جائے کہ کوئی بھی لیڈیز کو جو ہے اس کی کپڑے ایک لیڈیز ہی بدلی کرے کوئی بیوڑا یا کوئی مرد نہ بدلی کرے آپ لوگوں سے میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کروں گا کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ مہاراشتہ سی ایم ہونروربل فڈنویس صاحب تک پہنچے دلی میں جو بڑے بیٹھے ہیں ان تک پہنچے کیونکہ سب کی بہن ہے سی ایم فڈنویس کی بھی بہن ہے بیٹی ہے ماں ہے میری بھی ہے تمہاری بھی ہے یہ مدہ میرے ایک کا نہیں ہے کوئی ایک مسلمان خوران پڑھانے والی کا نہیں ہے یہ مہارت دیش کی ہر ماں ہر بیٹی کا ہے اس کی عزت کو بچایا جائے جہن جہ مہاراشتہ ایک بار پھر ہاتھ جڑ کے بنتی کرتا ہوں اسے زیادہ سے زیادہ فورٹ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد مامو سلام